محکمہ سہت کے لیے اروپ روپے فنڈز مختص مریض پھر بھی خوار میو ہسپتال کی نورتھ میڈیکل وارڈ قائدی آزم مسافر خانے کے لفت خراب لواہکین شدید علیل مریض کا سپیٹر کندھوں پر اٹھائے سیڑھی ہچڑنے پر مجبور بچوں خاتین بزرگ مریضوں لواہکین کو شدید مشکلات کا سامنا محکمہ سہت کا برائی نام تشخیصی مرکز شادمان ڈائیگنوزسک سینٹر کی ایکسپری مشین چار سال اور لیبارٹری دو سال سے بند مریض دوسرے ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور شہریوں کو ساف پانی کی فراہمی پنجاب حکومت کے لیے بڑا چیلنج فنڈز کی کمی کے بعد غیر پال ووٹر سپلائی سکیموں کی بحالی دردے سر بن گئی لاہور سمیت پنجاب بھر میں سات سو اکیاسی ووٹر سپلائی سکیمیں غیر فال ہیں سعودی عرب جانے والے پاکستانیوں کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں بائیومیٹرک تصدیق کے لیے اعتماد پرائیوٹ لیمیٹڈ پر صوبے بھر سے آئے شہریوں کا رش ناکافی سہولیات کے باعث بچوں خاتین لاہور سے مطالق مزید خبریں جانے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج فالو کر سکتے ہیں سریفوریٹو ڈاٹ لاہور سو او موٹو بڑی آج کل پاور سپیرنگل ایکسرسائز کی جاتی ہے سو او موٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا انجولی ہورس نہیں اس کو بنا دینا تک نظام کیسے بدلے گا جب تک اس کے اندر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے میں یہ ڈیماؤکریسی یعنی تماشا بڑھا ہوا ہے یہ یونیورسٹی اس طالبین تنظیم اور اس کے سابقون کی آمازگاہ ہے مال اور جان کی حفاظت شہریوں کی ریاست کی ذمہ دالی ہے ہاتھ چیز کے لیے وہ پارٹی ہوتی ہے جیسے وہ اپنے ریمان ڈیویس کے ڈیل دے رہی تھی ریمان ڈیویس کی ڈیل جو ہے وہ لیکنہ ہم نے نہیں کروائی تھی جنہوں نے کروائی تھی یہ ان کو پتا ہے کیا بجائے کہ ان سکسٹی تھری یئرز ہمیں ایک اس شہر کو ایک کوئی افیکٹیو جائے موونگ ووک وے بنے گا موونگ ووک وے کے لیے تین ارب روپے اضافی فرنڈز طلب ٹیپا کا نو جہاں روڈ گل برگ کی تعمیر کا منصوبہ ساڑھے چار کروڑ پہ لاغے سے لیبرٹی تا حسین چوک اس فالٹ اور فٹ پات تعمیر ہوں گے یو سی چیرمن اتحاد ایک بار پھر متحرک ایک عزیز بھٹی زون کے چیرمنوں کا نظام آباد میں اہم اجلاس جمعیرات کے روز ٹام ہال میں ہنگامی اجلاس کرنے کا فیصلہ کہتے ہیں مطالبات نہ مانے گئے تو دمہ دم مست کلندر ہوگا پیٹرولیم اسٹ نوات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج حکومت غیر قانونی طور پر اضافی ٹیکس وصول کر رہی ہے درخواست بزار کا موقع ہے میٹرو بس ملتان روڈ میں اربوں روپے کرپشن کا کیس ملزم سلمان اقبال اور شیخ اجاز کی درخواست امانت مسترد جیڈیشل میجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ملزمان نے وزیرالہ پنجاب کے جالی لیٹر پیٹ پر جالی دستخط کر کے جال سازی کی سرکاری وقیل پنجاب میں چھپن کامپنیز میں کرپشن کے خلاف کیس کی سمات چیرمن نیب آریچر جرلل وفاقی صوبائی حکومت کو نوٹیسز جاری ہائی کورٹ نے چھے نومبر کو تمام تفصیلات طلب کرنی شہر کی فضاؤں میں سموک کا راج مختلف بیماریاں پھیلنے لگی کسی کی آنکھوں میں جلن تو کسی کو سانس لینے میں دشواری طبی ماہری نے چشمے اور ماسک کے استعمال کا مشکرہ دے دیا نا اکمائی تحفظ محولیات کا سموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف فریک ڈاؤں نے ایک ہفتے کے دوران ساڑھے چھہ ہزار سداج گاڑیوں کا چالان کیا گیا سموک سے آگاہی کے لیے ریلوے سٹیشن پر البیراک کے جانب سے کیم شہریوں میں آگاہی پمپلیٹ اور ماسک تصیم کیے گئے ڈیپیٹی میر بسیم قادر کہتے ہیں شہری دھوان چھوڑتی گاڑیوں کا استعمال کم کریں شہر کے اطراف دو سو سے زائد غیر قانونی سوسائٹیز میں پلوٹس کی چائنہ کٹنگ جاری اپنے گھر کا خواب دکھا کر شہریوں کو لوٹا جانے لگا بیشتر سوسائٹیز کے پاس این او سی بھی موجود نہیں شہری ہوشیار باز غیر قانونی سکیموں میں کنیکشن نہیں ملے گا سوئی ناؤڈن گیس کامپنی نے 132 ہاؤزنگ سکیموں میں گیس کنیکشن دینے پر پابندیا اوور بلنگ پر ایکسین سمیت 22 اہلکاروں کی موتیلی لیسکو راوی روڈ دیویزن کے سامنے اہلکاروں کا احتجاج ہر جگہ اوور بلنگ ہو رہی ہے صرف ہمیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے مظاہرین کا محصومان اموقع صوبائی وزیر محنت کی لاعلمی یا اشرباد راجہ اشفاق سرور کا سٹاف افسر 2013 سے غیر قانونی طور پر تاینات محمد تارک نے قریبی عزیزوں کو خلاف اضافتہ ٹھیک کے بھی دلوائے محمد ایکسائز کی غیر نمونہ نمبر پریٹس کے خلاف کارروائی وزیر ہار ایڈیوکیشن رزا علی گیلانی کی گاڑی کی غیر نمونہ نمبر پریٹس اتار لی گئی جبکہ غیر نمونہ نمبر پریٹس اتارنے پر واپد اہلکاروں کی ایکسائز ڈیریکٹر سے بدتمیزی پولیس نے معاملہ رفع دفع کر آیا سٹو قتلہ میں غیرت کے نام پر بھائی کے ہاتھ و بہن قتل ملزم سمن نے پسند کی شادی کرنے پر مہوش کو فائرنگ کر کے عبدی نیم سلا دیا سمن آباد میں لیندین کے تنازے پر پروپٹی جیلر قتل نامعلوم ملزمان نے ملک نیم کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ڈیپیٹی کمیشنر آفیس میں پروجیکٹ مانیجمنٹ یونٹ بنانے کا فیصلہ وزیرالف انجاب نے یونٹ بنانے کے اصولی منظوری دے دی ڈیپیٹی کمیشنر کی سربراہی میں یونٹ نئے ترکیاتی کام اور انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے کام کرے گا میکمہ خزانہ نے داتا دربار کی سیکیورٹی کے لیے ڈیر کروڑ پر جاری کر دی فائرنڈ سیکیورٹی انتظامات بہتر کرنے کے لیے مہنگ میں آقاف نہیں مانگے تھے داتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ حضرت داتا گنجبک شحمت اللہ علیہ کے ارسٹ کی تیاریاں جاری ارسٹ کے تینوں روز افیدت مندوں کے لیے دودھ کی روایتی سبیل بھی لگائی جائے گی شیر فروش اور گوالوں کو دعوت نامی ارسان سی سی پیو امین وینس کی زیر سدارت اجلاس ویسٹ انڈیز ٹیم کی آمد چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ارسٹ داتا دربار کی سیکیورٹی پر تباہدنا ہے خیال کہتے ہیں چہلم امام حسین علیہ السلام اور ارسٹ داتا دربار پر فول پروف سیکیورٹی دیں گے رائے وینڈ اجتماع کی تیاریاں مکمل کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری اجتماع کے پہلے مرحلے کا آغاز کل ہوگا اتوار کو اختتامی دعا حاجی عبدالوہاب کرائیں گے رائے وینڈ اجتماع کا چرافک پلان جاری سات سو چرافک وارڈن تائینات ہوں گے سی ٹی اور آئے جاز کہتے ہیں پہلا مرحلہ پانچ نومبر کو اختتام تضیر ہوگا گلوکا راحت فتی علی خان کے اکانٹ منجمن کرنے کے خلاف حکمیں امتنائی جاری ہائی کوٹ نے راحت فتی علی خان کی درخواست پر حکمیں امتنائی جاری کیا عوام اور وقلہ کی ادم دلچسپی لاہور میں قائم کیے گئے تین وسالحاتی مرکز ویران ہو گئے وقلہ کہتے ہیں عوام کو آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے مراکز ویران ہوئے سابق آئی جی کیپٹن ریٹائر اسمان خٹک کے اعزانت میں الویدائی تقریب آئی جی پنجاب عارف نواز اور سی سی پی او کے تمام اسطنان کے شرکت اسمان خٹک کی خدمات کو سراہا سبائی وزیر خانہ سلمان رفی کی زیادہ صدارت کور کمیٹی کا اجلاس یو سی دو سو چار اور یو سی دو سو پانچ کے بلدی آتی نمائندوں کے شرکت اور انج لائن ٹرین منصوبے میں نئی مشکلات کیس کے فیصلے میں تاخیر سے منصوبے کی لاغت پڑھنے لگی تعمیراتی کام بھی متاثر ہو رہے ہیں چیف انجینئر الڈی اسرار سائٹ کی سٹیڈنگ کمیٹی اجلاس میں بریفنگ رکن قومی سملی ملک ریاض کا پرانا راوی روڈ شہدرہ پل کا دورہ ادھر وائس شیمن باسا چودی شواز نے شیر شاہ روڈ پر سیوریچ کے ترقیاتی کام کا استطاق کر دیا جبکہ ایم پی اے غزالی سلیم بٹ کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے لیگی کارکنوں سے میٹی ہیں پکی چھٹی سمنباد میلی گی راہنوما مریم نواز کی سال گراکہ کے کارٹنے کی تقریب ڈیپیٹی میر میاں محمد تارک چودری باکر اور ملک سفدر کے شرط پر قومی تاجر اتحاد پاکستان کی کئی سال بعد تاجر سیاست میں واپسی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف صدر شیخ محمد مشتاق کے زیر ستارہ تاہم اجلاس حکومت سے ریگولیٹی ڈیوٹی پیٹرول یا مسنوات اور پروپٹی ٹیکس میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ یونائٹی ڈیشن انڈسٹریل ڈیولپنٹ اورگنیزیشن کے چار رکھنی وقت کی لاہور چیمبر آمد صدر چیمبر تاہر جاوید ملک سے ملاقات سٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے پی کے میں زیرے تربیت افسران کا بھی لاہور چیمبر کا دورہ لاہور چیمبر علمز کے ماں بین ایم ایم ایو سائن کرنے کی تقریب صدر چیمبر ملک تاہر جاوید اور دین انجینرنگ انڈ سائنسز ڈاکٹر شاہد مسود نے دستخط کی لاہور چیمبر اور لنگز ریسرچ اور سنت کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں گے لیگی راہنما سید توصیف شاہ اور چیرمن آمی شاکت نے کانسلیٹس میں سٹریٹ لائٹس تقسیم کی ادھر وائس چیرمن ندیم اشرف نے گلشن یاسین کالونی میں وٹر سپلائی کے کام کا استطاق کیا جبکہ یو سی چیرپرسن رابیہ فاروقین شاہ کمال مس ایبریج اور ووٹر سپلائی کے کاموں کا جائز زالیا اور آٹھویں انٹر سکول اور کالیجز گیم کی افتتہ تاہی تقریب تین سو پچاس سیزائید سکول اور کالیجز کے کھلاڑیوں کی شرکت ایونٹ میں تین سیزائید کھیلوں کے مقابلے ہوں گے